بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دیر بین سسٹرز آج ہم بات کریں گے ریاکاری کے بارے میں یعنی کہ دل کے اندر اخلاص کا ہونا اور ریاکاری کا نہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی جہاں پہ آپ نے صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا ڈر مجھے تم سے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو آپ نے کہا یہ وہ چھپا ہوا شرک ہے یعنی کہ جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ کے بارے میں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لیزینس سے نماز کی طرف جاتے ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں تو میڈیر برنسس اصل میں ریاکاری ہے کیا ریاکاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ ایک ایسا چھپا ہوا شرک ہے جو کہ ایک اندھیری رات میں ایک کالا پتھر اور کالی چونٹی جو اس پر چل رہی ہو اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے کہ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان جو ہے کوئی عمل کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اور یہ جو ریاکاری ہے یہ راہ سے نکلا یعنی دکھاوے سے نکلا تو اصل میں ریاکاری کے مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ریاکاری کے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ کسی باغ میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اگر وہ اس بات سے کانشنس ہے نا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر یہ دیفنٹی ریاکاری کے اندر آتا ہے تو یہ کانشنس ڈیویلپ ہونا اپنے اندر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے سو مثال کی طور پر کوئی شخص اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ لوگ میری واوا کریں تو یہ ریاکاری ہے کوئی شخص دین کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے اس لیے کہ مجھے لائکس ملیں لوگ مجھے اپریشیئٹ کریں لوگ میری واوا کریں یہ ریاکاری ہے اگر کوئی شخص اللہ کی رامے مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں کتنا اللہ کی رامے دینے والا ہے یہ بھی ریاکاری ہے کوئی شخص ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لے کے پھرتا ہے اور ایک مسکین سے شکل بنا لیتا ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ کتنے نیک شخص آئے یہ بھی ریاکاری ہے حتیٰ کہ ایک شخص اپنے اوپر سمپلسٹی اختیار کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سمپل آدمی ہے یہ بھی ریاکاری ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقینا میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے تو ہر عبادت جو ہے وہ خالصتا اللہ کے لیے ہونے چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاکاری کیا نہیں ہے ریاکاری یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سپورٹس میں کسی کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں اور آپ کو جیتنے کا شوق ہے یا آپ کی ڈیبیٹنگ سکلز اچھی ہیں کوئی بھی دنیاوی پرسوٹ میں اگر آپ کسی کے ساتھ کمپیٹیشن کرتے ہیں تو یہ ریاکاری میں نہیں آتا ریاکاری میں یہ آتا ہے جو کام دین کے لیے کیا جائے اور اس میں بجائے اللہ کے لیے نیت ہونے کے انسانوں کے لیے نیت بنائے جائے یہ اصل مسئلہ ہے دین میں کوئی بھی کام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے اس کے لیے حالت ایمان میں ہونا ضروری ہے اس کام کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اعمال کا دارمدار جو ہے وہ نیت پر ہے تو آپ کی نیت کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے اور عمل کا صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے یعنی اگر نیت ٹھیک ہے عمل خراب ہے تب بھی مسئلہ اگر عمل ٹھیک ہے نیت خراب ہے تب بھی مسئلہ تو اس لیے نیت بھی ٹھیک ہوگی خالص اللہ کے لیے اور عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تب جا کے عمل جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں اب سائنز کیا ہیں یعنی کہ ایک انسان کو کیسے معلوم ہو کہ میرے اندر یاکاری آ رہی ہے دو سائنز آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ جب انسان اکیلہ ہو تو نیک عمل کرنے میں لیزی ہو جائے یعنی لیزی نیس اور لیک آکھ آکشن وین یو آر لون اور جب کمپنی میں ہوتے ہیں لوگ کی تو پھر ایک دم سے موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ جی آپ تو نیک کام کرنے چاہیے کیونکہ لوگ سارے آگئے نا بیج میں دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے نیک ایکشنز کو انکریز کر دینا جب آپ کی تعریف کی جاری ہے اور جب آپ کی تعریف نہیں ہو رہی تو آپ نیک کیا چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نیکی جو تھا وہ تعریف کے لیے کر رہے تھے اچھا don't get me wrong تعریف ہر انسان کو اچھے لگتی ہے یہ ایک human nature ہے اور ہر بندہ اس سے گزرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی نیک عمل کے پیچھے جو intention ہے وہ صرف praise بنا دیں کہ اگر تو میری تعریف ہوگی تو میں کروں گا اگر تعریف نہیں ہوگی تو پھر یہ ایک thankless job ہے یہ اکثر الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی thankless job ہے تو اس کا مطلب تھا کہ you were expecting thanks from the people not from Allah subhanallah آپ لوگوں سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر تو لوگ تعریف کریں گے پھر تو میں کروں گا اور اگر لوگ appreciate نہیں کریں گے تو پھر یہ میں کام نہیں کروں گا اب سوچئے کتنی دفعہ ہم لوگ social media پر کچھ چیز share کرتے ہیں اور وہ بات ٹھیک ہوتی ہے وہ اللہ کا کلامی ہوگا یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی یا کوئی اچھا lecture ہوگا جو ہم چاہتے ہیں جس سے لوگ benefit کریں لیکن بجائے لوگ appreciate کرنے کے ہمیں ہو سکتا ہے گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں اب سوچیں ایک بندہ demotivate ہو رہا ہے اس چیز پر کہ جی میں نے share کیا تھا مجھے چکے appreciate نہیں کیا گیا likes نہیں ملے الٹا لوگوں نے hate کیا تو میں یہ کام ہی چھوڑ جاتا ہوں مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تو جیسا کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آئیوں میں مجھے ہے حکمِ ازاں لا الہ الا اللہ تو آپ اپنا کام کرتے رہے ہیں یہ فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کو appreciate کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اپنے اندر سے love of praise کو نکال دیں fear of blame کو نکال دیں اور desire for worldly benefit اس کو نکال دیں اور fear of hate from people اور harm from people اس کو بھی نکال دیں یہ چار چیزیں جو ہے نا یعنی آپ کی desire list میں نہیں ہونی چاہیے ہو جائے اگر لوگ praise کر دیں الحمدللہ نہیں ہوتا تب بھی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی رحمہ کو یہ بات تشارہ فرمائی تھی کہ اگر پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالی نے پہلی پہنچا ہوئے اور اگر پوری دنیا کی قومیں اکٹھی ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالی پہلی لکھ چکے ہیں اس لیے انسان کو نا لوگوں سے بینیاز ہو جانا چاہیے کہ میں لوگوں کے بارے میں concern نہیں ہوں as long as اللہ میرے سے راضی ہے ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے opinion کو بچوں کے opinion جیسے سمجھیں یا چونٹیوں یا چھوٹے جانور کے opinion جیسے سمجھیں یہ آپ کو اہمیت دینی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو اگر کام ٹھیک ہے اللہ کی شریعت کے مطابق ہے اور نیک بات ہے تو آپ بالکل کریں لوگوں سے کریں ہاں اچھے انداز میں کریں احسن طریقے سے کریں لیکن کبھی بھی حق بات کو چھپانا یا نیکی کو چھوڑنا اس وجہ سے کہ جی لوگ کہیں معین نہ کر جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو شیطان کے دو ٹرپس میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ایک ٹرپ یہ ہے کہ انسان ریاکاری اپنے عمل میں لے آئے یعنی نیک عمل کے پیچھے ریاکاری کو لے آئے یا پھر شیطان کا ایک اور ٹرپ یہ ہے کہ وہ آپ سے نیک عمل نہیں کرواتا اس ڈر سے کہیں ریاکاری نہ ہو جائے یعنی ایک انسان جو ہے وہ دعوت کرنا چاہتا ہے اللہ کے دین کی بات پھیلانا چاہتا ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ تم بہترین امت ہو جو لوگ کے لیے بھیجے گئے اس لیے کیونکہ تم عمل میں معروف کرتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے رکتے ہو تو اب وہ نیکی کا حکم نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ اس کو ڈھر یہ کہ کہیں یہ ریاکاری میں نہ آجائے تو میڈیر بنزیسٹرز آپ کبھی بھی اس ٹرپ میں نہ فسیے گا آپ ضرور نیک کام کریں ہمیشہ نیک کام کریں ضرور کریں ضرور کریں بس اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کانشیسلی سوچئے کہ کیا یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کیا یہ کام میں کسی اور وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کی اپینین کی وجہ سے یا کوئی اور اس میں ایسپیکٹ بیچ میں داخل ہو گئے تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھنا یہ بہت ضروری ہے ایک قسم کی ریاہ جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ آپ نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے تو اس کیس میں آپ آرام سے کہہ دیں کہ نہیں کیا کیونکہ اپنے گناہوں کو ایڈورٹائز کرنا یہ دین کی روکے خلاف ہے تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ سگرٹ پیتے ہیں اور اگر آپ پیتے بھی ہیں تو پھر آپ کو کہہ رہا ہے چاہیے کہ نہیں پیتا یا کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں فلاں گناہ کر چکے ہیں تو آپ کہیں میں نہیں کرتا کیونکہ یہ دین کا اصل یہ ہے کہ آپ گناہوں کو پروپگیٹ نہ کریں تو آپ اس لئے اس کو یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ بڑا ہولی بننا چاہ رہے ہیں بڑا ایک پائیس پریسپشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں آپ اس لئے کر رہے ہیں کہ اگر آپ گناہوں کو ایڈورٹائز شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر گناہ پھیلنا شروع ہو جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ بڑی نومل سی بات ہے ہر بندہ ہی گناہ کر رہے تو ہمیں اپنے گناہوں پر پردے ڈالنے کیونکہ جو شخص اپنے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے آخر میں میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکائی محسن دمام احمد میں یہ آتی ہے اور یہ دعا ایسی ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کے لیے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کے شرک سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو ہر قسم کے شرک سے پناہ مانگنا کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ چھوٹا شرک ہے تو اس لیے میڈیر بین سسٹرز اپنی ڈیلی روٹین میں اس دعا کو شامل کرے دوبارہ سے میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اللہم اینی آودو بیکا ان اچھرکا بیکا وانا عالمو وستغفروکا لیمال عالم until next time this is me راجزہ علاق سائنگ آف والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ